What is SSN? What is ITIN? Can ITIN replace SSN? And how to get ITIN as a non-US resident? اگر یہ کوششن کی آپ کے مائنڈ میں ہے اور آپ اس کے آنسر جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ دیکھے ضرور دیکھے گا اس ویڈیو میں ہمیں گئی بات کرنا ہے اب جا رہے ہیں کہ SSN کیا ہوتا ہے اور ITIN کیا ہوتا ہے کہ ITIN SSN کو replace کر سکتا ہے اور ITIN کو حاصل کر سکتے ہیں as a non-US resident السلام علیکم میں عزیز رسوانی ویلکم کرتا ہوں آپ لوگ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویمک سولیشن ہو اور جیسا کہ آپ نے ٹائٹل پڑھ لیا اور انٹرو بھی دیکھ لیا ہوگا کیا جمبر کیا کیا بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں What is SSN? SSN is basically the ID number کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں اور کسی بھی کنٹری کے ریزیڈنٹ ہیں تو وہاں کی ریزیڈنسی کے لیے آپ لوگ کو ایک ID number پروائیڈ کر دیا جاتا ہے جس کے طرح آپ سارے گورنمنٹ کے کام سارے بینکنگ کے کام اور ٹیکس فائلنگ کے کام اسی طرح پاکستان میں سینہ اسی نمبر ہوتا ہے انڈیا میں ادار کارڈ نمبر ہوتا ہے ID نمبر اور ادر گنٹری میں بھی ایک ID نمبر اسین کے جاتا ہے اسی طرح US میں بھی ID نمبر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں SSN SSN کی فیل فرم ہوتی ہے Social Security Number کہ کہاں کہاں کام آتا ہے یہ صرف صرف آپ کو US resident کو ملتا ہے US tax filing میں کام آتا ہے US bank account opening میں کام آتا ہے جتنا بھی جگہ پر آپ لوگ use کر سکتے ہیں ID نمبر کو وہاں وہاں SSN کام آتا ہے یہ بہت زیادہ use for it اگر آپ لوگ US میں بزنس کر رہے ہیں اگر آپ لوگ US میں کام کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں what is ITIN ITIN is basically the replacement for non-US resident of SSN اگر آپ لوگ US resident نہیں ہیں تو اور SSN آپ لوگ نہیں لے سکتے کیونکہ SSN آپ کو صرف اور صرف permanent residency of US پہ ہی ملتا ہے تو آپ لوگ اس کا alternative کیا کریں تو SSN اس کا alternative ہے کچھ کیسے اس کا 100% alternative نہیں ہے but SSN کے درہو جو آپ لوگ main main کام کر سکتے ہیں کچھ کام ITIN کے درہو بھی کر سکتے ہیں like ITIN کے درہو آپ لوگ اپنی income tax filing کر سکتے ہیں IRS ہے آپ لوگ اپنے bank account opening میں help out لے سکتے ہیں اور اپنا credit score بڑھانے میں بھی آپ کے کام آتا ہے اگر آپ کو کبھی US جانا پڑتا ہے تو ITIN is very beneficial for non-US resident اور ITIN کی full form بھی یہی ہوتی ہے individual taxpayer identifier number آپ کو individual taxpayer identifier number مل جاتا ہے ITIN کے دوری اب بات کر لیتے ہیں کہ can ITIN replace SSN تو دیکھیں بالکل یہی نہیں ہے کہ ITIN 100% SSN کو replace کر سکے but non-US resident کے پاس جہاں SSN نہیں ہے اور ان کے پاس کافی زیادہ مشروعوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کے پاس یہ حل ہے کہ وہ ITIN اپنے بنوال ہیں اور ITIN بنوالے کے بعد ان کے پاس کچھ possibilities نکل آتی ہیں جو SSN سے آپ لوگ کام کر سکتے ہیں like آپ لوگ federal income tax filing یعنی IRS income tax filing اس کے علاوہ آپ لوگ US bank account opening میں بھی help out لے سکتے ہیں ITIN کی اس سے آپ کو کافی benefit ملتا ہے اور account open بھی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ credit store کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے benefit بھی ہوتے ہیں کہ ITIN آپ کو credit store بھی maintain رہتا ہے بات کر لیتے ہیں how to get ITIN as a non-US resident اگر آپ لوگ بھی ITIN حاصل کرنا چاہتے ہیں as a non-US resident تو اس کے لیے سب سے آسان حل ہے کہ آپ لوگ کسی service provider کو hire کر لیں وہ آپ لوگوں کے لیے ITIN کی application کو submit کرے گا and then you can receive your ITIN within three to four months آپ لوگ یہاں پر time duration یاد رکھیں گے اگر آپ لوگوں کو کوئی کہہ رہا ہے کہ میں سات دن میں دس دن میں یا ایک مہینے میں آپ کو ITIN لے کے دے سکتا ہوں because it is fact or it is scam ITIN حاصل کرنے کا official time three to four months ہے اس کے بعد ہی آپ کو IRS department ITIN issue کرتا ہے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو faster service دے سکتا ہوں تو it's a scam آپ اس سے دور رہیے گا اور authentic service agency سے ہی آپ لوگ ITIN کی service دے سکتے ہیں like private solution آپ اپنی services کی guarantee دیتے ہیں کہ ہم scan نہیں کرتے اور اپنے viewers کو ہمارے clients کو authentic service provide کرتے ہیں انکہ ITIN بنا کر پروائیڈ کر انکو پروائیڈ کیا جاتا ہے اس لگے اگر آپ ITIN پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو W7 کا ایک form ہوتا ہے اس کو fill آؤٹ کرنا ہوتا ہے آپ کے پاس scan copy of passport ہونا چاہیے and then documents کو mail کرتے ہیں IRS department کو 3-4 month بعد IRS issue کرتا ہے یہ process ہوتا ہے آپ کو W7 form کو fill کرنا پڑے گا passport scan copy لگانی پڑے گی سال کے طور پر آپ لوگ اپنی scheme پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ITIN registration کی ہمارا requirement form ہے وو کیا ہے اور کیا fees ہوگیرہ ہے like requirements and all the documents so we can start your process requirements کیا ہیں all LLC and EIN documents your current residential address and proof of address and good scan passport and picture scan a copy of at least 1200 DPI 1200 DPI पहरा passport in picture provide पसक के आप लोग चीज़े हमें चाहिए passport पास्पोर्ट की validity ITIN registration services आप ने mention करें आप YouTube subscriber होने का discount here पर $ ITIN information service पर सकते हैं इस तरहा process के किस आप ITIN हासिल कर सकते हैं आपको forms बिताए कुन forms आप पर submit करें आप सब्सक्राइब हमें करें हमारी other services के जानने क्लिए आप आप वेबसाइट पर सकते हैं otherwise हमारे official number पर contact कर सकते हैं और services ले सकते हैं दिनुके आप लोग हमारे social media accounts को जबूर फोलो करें और facebook और whatsapp पूट को जॉइन कर ले क्योंकि उन उन लाइन business का वाइल सब्सक्राइब आप आप लिए जुट करें जबूर इस